پاس سیون سٹورنس اسلام علیکم ٹونٹی اے جو چپٹر ہے آپ لوگوں کا کنٹینیو کرتے ہوئے ہم لوگ آج کوشن نمبر فورت سے سٹارٹ کرتے ہیں کوشن نمبر فورت دیکھئے ایریا آف ایریکٹرنگلر فیلڈ ریکٹرنگلر فیلڈ کا جو ایریا ہے تین ازار پانچ سو چوراسی میٹر سکوئر ہے لینٹ دیا ہوئے اس کا سکسٹی فور میٹر اب ایک لٹکا جو ہے اس فیلڈ کا چکر کارتا ہے وہ کتنے سپیڈ میں جو ہے وہ دوڑتا ہے چھے کلومیٹر پر آور گھنٹے میں سکس کلومیٹر پر آور گھنٹے میں چھے کلومیٹر کے حساب سے اگر وہ اس فیلڈ کو چکر کارتا ہے تو پانچ چکروں میں ملکہ پانچ چکر اگر وہ اس فیلڈ کا کارتے گا تو کتنا ٹائم جو ہے اسے لگے گا تو یہاں ہم لوگوں نے اس کوشن کو سول کیا ایریا آف فیلڈ اس کو overall to three five eight four میٹر square ہے ہمارے پاس length جو ہے 64 میٹر ہے breath ہمیں نکالنا ہے معلوم نہیں ہے breath is called caution mark breath is equal to breath نکالنے کے لیے area divided by length area اور length دیا ہوا ہے breath نکالنا ہے breath is called to area divided by length اگر length ہمیں نکالنا ہوتا breath دیا ہوتا to area divided by breath ہم لوگوں نے پڑا ہوا ہے breath نکالنے کے لیے area divided by length breath is equal to area divided by length 64 641 زہ 64 56 زہ 3584 تو بریتھ ہمارے پاس 56 میٹر یہاں پر آیا اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کا پیری میٹر سیدھا ہم لوگوں نے دونڈا پیری میٹر اس کولٹو کتنا چکر وہ کٹے گا پیری میٹر اس کولٹو 5 انٹو 2 لیند پلس بریتھ 5 چکر وہ کٹے گا 5 چکر ملٹیپلائی بائی پیری میٹر کا فورملا 2 لیند پلس بریتھ 5 توزہ 10 لیند سکسٹی فور بریتھ 56 پیری میٹر اس کولٹو 10 کا 10 رہے گا ان دونوں کو سم کیا 120 پیری میٹر اس کولٹو ان دونوں کو ملٹیپلائی کیا 1200 میٹر اب یہ جو ہے ہمارے پاس میٹر میں آیا لیکن وہ جو ہے گھنٹے کے حساب سے دوڑ رہا ہے 1 میٹر اس کولٹو 1 میٹر میں 1000 کیلومیٹر 1 کیلومیٹر اس کولٹو 1000 میٹر سوری تو سٹوڈنٹس یہاں پر آپ لوگوں کا 1 کیلومیٹر میں 1000 میٹر آتا ہے 1 کیلومیٹر اس کولٹو 1000 میٹر تو 1200 جو میٹر ہمارے پاس آیا تھا اس کو ہم نے کنورٹ کیا کلومیٹر میں 1200 میٹر is equal to 1200 divided by 1000 تو 1.2 کیلومیٹر ہمارے پاس اتنا کلومیٹر ہمارا جو ڈسٹنس ہے وہ کلومیٹر میں کنورٹ کرنے پر 1.2 کیلومیٹر آیا اب time taken وہ کتنا time لے رہا ہے 1.2 کیلومیٹر ہمارے پاس ہے کلومیٹر divided by 6 is equal to 0.2 ٹھیک 6 کلومیٹر گھنٹے میں 6 کلومیٹر کے حساب سے وہ دوڑا تھا اسی لئے میں نے کیا کیا جو ہمارے ڈسٹنس ہے divided by 6 کلومیٹر کے ساتھ divide کیا تو 0.2 ہمارے پاس یہاں آ رہا ہے اب 0.2 انٹو سکسٹی منٹ سکسٹی منٹ کے ساتھ اس کو میں نے ملٹیپلائی کیا تو 12 منٹ جو ہے لڑکا time لے رہا ہے پانچ اس فیلڈ کا جو ہے پانچ چکر لگانے کے لیے وہ بارہ منٹ کا time لے رہا ہے ٹھیک اس کے بعد جو آپ لوگوں کا کوشن نمبر 5 ہے ایک ورنڈہ ہے اس کا لیندھ دیا ہوا ہے 40 میٹر and breadth جو ہے 15 میٹر اس کو جو ہے ان لوگوں نے کیا کیا tile لگا جیسے ہم لوگ tile لگاتے ہیں اسی طرح ان لوگوں نے stone لگایا مان لو marble لگایا ٹھیک marble لگایا اب marble کا جو length breadth ہے وہ بھی دیا ہوا ہے marble کا دیا ہوا ہے ان لوگوں نے 6 dm length 6 dm اور یہ breadth جو ہے 5 dm یعنی small unit دیا ہوا ہے یہ میٹر میٹر بڑا unit ہے اور dm جو ہے small unit دیکا میٹر تو ٹھیک اس طرح سے ان لوگوں نے اب یہ چیز دینے کے بعد اگر اس ورانڈے کو ہم لوگ stone لگائیں گے تو کتنا stones جو ہے اس میں ہم لوگوں کو used ہوگا یہ چیز بتا رہے ہیں تو یہاں سب سے پہلے دیکھئے آپ لوگوں نے length of ورانڈہ ورانڈہ کا length دیا ہوا ہے 40 meter breadth of ورانڈہ 15 meter دیا ہوا ہے اب length اور breadth دونوں ہے تو ہم لوگ area نہیں کال سکتے ہیں therefore area of ورانڈہ is called length into breadth area is called to 14 into 15 600 meter square یہ آیا ہمارے پاس ورانڈے کا area اب جو ہے length of stone stone کا بھی دیا ہوا ہے stone کا length 6 dm ہے اور breadth of stone 5 dm یہ جو ہے دیا ہوا ہے اب ڈیکا میٹر یہ میٹر میں ہے یہ ڈیکا میٹر میں جب تک میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا دونوں unit سیم نہیں کریں گے تب تک یہ جو ہے ہمارے لئے سیمپل نہیں بنے گا تو میں نے ڈیکا میٹر small unit کو large unit میں convert کیا ٹھیک کرنے کے لئے میں نے کیا کیا 1 meter 1 meter is called to 10 dm کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ایک میٹر میں 10 dm کے برابر آتا ہے تو ہمارے پاس ان میٹر میٹر میں اگر convert کیا تو 6 divided by 10 اور دوسرا breadth جو ہے 5 divided by 10 ان کو convert کیا 0 کا جگہ 6 لے گا 1 point بنے گا 0 کا جگہ 5 لے گا 1 point بنے گا اتنا میٹر تو میٹر میں convert کیا 0.6 0.5 آگیا ہمارے پاس اب area نکالا area of stone is called 0.6 meter into 0.5 meter ان دونوں کو multiply کیا 0.3 meter square ہمارے پاس stone کا area آیا اب جتنا ہم لوگوں کو ورانڈی کے لئے stone چاہیے تو کیا کروں گا سیمپل سی بات ہے area of ورانڈ divided by area of stone میں کروں گا number of stone needed کتنا پتھر چاہیے area of ورانڈ 600 meter divided by area of stone 0.3 meter تو 600 into 0.3 اس کو میں نے convert کیا decimal بنا 1 اور آگے والا digit بنا 0 divided by اس کو میں نے جب decimal کو fraction میں convert کر دیا تو یہاں پہ صرف 3 ہی بچے گا 3 ٹھیک تو اس کو cancel کیا 300 into 10 200 into 10 2000 stones تو کتنے پتھر چاہیے ہم لوگوں کو 2000 پتھر جو ہے ہمیں اس ورانڈے کے لیے چاہیے اس حساب سے آپ لوگ آگے questions کریں گے Thank you